مکسچر مینسٹر تو ہمیں موقع دے دیں تک کہ ان کا جواب تو ہم دے دیں یہ دو صرف ایم پی ایس دو دو منٹ بات کریں اس کے بعد پھر آپ تفصیل سے ان کا جواب دے دیں بشرا رین صاحبہ تینکیو جناب سپیکر صاحب کوئی بھی موزیز گوک کو نہ کڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو در پوائنٹ ہو اور ایک ہی سمت پہ ہو یہاں تو اتنا مکسچر باتیں شروع کی تو یہاں ہوم کو بھی ٹچ کیا اگری کلچر کو بھی ٹچ کیا ہیٹ کو بھی ٹچ کیا پھر پرسنل ایسے چیز تھے ان کو بھی کیا انہوں نے کہیں سندگ پہ آگئے کوئی ایک قراردان اٹھا کے لئے عجیب و غریب مکسچر چیزیں پیش کیے بدا نہیں ان کا جواب کون دے دیں صدقلوج صاحب آج کے سوالات بھی ان کے منیسٹر صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر کیبینٹ ہے اجلاس جو ہے تین بجے سٹارٹ ہونا تھا تو جوابات اور سوالات بھی ان لوگوں کے ہیں منیسٹر آئے ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ طریقہ اکار نہیں ہوتا جناب سپیکر صاحب ایک چیز اپنی جا گیا ہم اسمبلیوں میں آئے ہیں بہت سے دفعہ آئے ہیں لیکن ایک پہ اگر پوائنٹ اپ آرڈر ہے اس کی ڈیفینیشن کیا آپ کتنے مکبار سے کرسکتے ہیں پوائنٹ اپ پبلک پوائنٹر سے ٹو زیرو ون اے اس پہ اس کے عیسیت کیا ہے آپ کیسے کتنے ٹائم ہوتے ہیں یا کوئی کراکات ہوتی ہے یا توجہ دے لانوٹس ہو دی تیسری بات جناب اس کے بعد وہ ذریعہ داخلہ بات کرے گا وہ ذریعہ داخلہ بات کرے گا اس کے بعد وہ ذریعہ داخلہ بات کرے گا بھائی جان سنہ بلوچ میری بات سنیں میری بات تو سنیں میری بات تو سنیں میرے ٹائم میں گھڑی نوٹ کریں سنہ میری بات تو سنیں میری بات سنہ بلوچ اختر حسین لانگو صاحب ایک منٹ میری بات سنیں دیکھیں آج پتہ نہیں آپ کا کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ایک منٹ میری بات سنیں سنہ بلوچ میری بات سنیں نہ آپ غلط ہو کریں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں اختر سنہ بلوچ نے بات کی ملک نصیر نے بات کی یونس عزیز زہری صاحب نے بات کی انہوں نے سوالات کیے ان دو منسٹروں سے متعلق ایک اسد بلوچ صاحب ہے یہ جو ایجنڈا جو پڑا ہوا یہ کس کا ہے نہیں یہ ایجنڈا کس کا پڑا ہوا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایجنڈے پر کام نہیں ہوتا ایک منٹ میری بات سنیں وزیر ہیلتھ بیٹھے ہوئے آپ نے اجازت دے گئے دوسرے ہمارا خلا میں بکا دے گے دس دفعہ میں ہوتا ہوں جناب سپیکر دس بندوں کو آپ نے موقع دیا مجھے موقع نہیں دیا ابھی مل گئے بس گلے چکوے ختم ہے دوسرا جناب سپیکر میرے بات کرنے سے آپ نے کہا کہ اسمبلی کی کاروائی ڈسٹرپ ہوتی ہے یہاں پہ دو گھنٹے سے لوگ تکاریر کر رہے ہیں اسمبلی کی کاروائی ڈسٹرپ نہیں ہو رہی ایک ہی ایک اللہ میرا دوسرا جناب سپیکر میں آگے جاتا ہوں صرف اس کا میں بتا دوں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بات کرنے سے میں نے کہا اگر مزید ہم باتوں میں آئے گی ایجنڈا سوالات بھی اپوزیشن کی طرف سے آئے گی تو جناب سپیکر اس کے بعد بھی آپ کے اس بات کے بعد بھی آدھا گھنٹہ تکاریریں ہوتی رہی ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات ہے آپ سننا نہیں چاہ رہے اس کے بعد مرزیہ بات کریں جناب سپیکر صاحب جی اسد ولوچ صاحب آپ بات کریں آپ کا ریکارڈ میں آ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ نے تو ساتھیوں کو سنا اسد ولوچ صاحب آپ بات میں بول رہا ہوں آپ نے ساتھیوں کو بڑے خوشحسنوبی کے ساتھ سنا وہ ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کو سنتے رہتے ہیں ان کی جو آوازیں ان کی جو تقریریں ہیں ہمارے لئے مشل رہا ہیں تو اپوزیشن کے ساتھی جو بھی بات کرتے ہیں ہم کوئی زد نہیں پکڑتے ہیں کہ وہاں سے کچھ لوگ بول رہے ہیں ہم یہاں سے اٹھیں کہ ہم ان کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ بولیں کھنزوریوں کی نشاندہی کریں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پھر جو اس منسٹری میں ہم رہتے ہیں جتنے بھی ساتھی یہاں ٹریجری میں ہیں ہم انیس عزیز آپ بیٹھ ہیں انہوں نے سوال کیا ابھی تک کچھ نہیں ملا ظاہر ہے جواب تو مجھے دینا ہوگا پوزیشن کو کلیر کرنا ہوگا اس پہ میں انیس عزیز سے ابھی کہوں کہ کیوں آپ نے سوال کیا ہے تو وہ کس لیے آیا ہے تو ممبر ہے اس کا فرض بنتا ہے اس کے ڈسٹرک کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں زہری صاحب سے سوال کرتا ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کا ہم جواب دے دیں لیکن مجھے افسوس اس بات کی کہ سنا نے ایک گھنٹے بات کی کبھی ریکوڑک پہ آ گیا کبھی وہاں جو کمیٹی کے چیرمن پہ گیا کبھی ڈان بھی کہا ہے کبھی یہ ہم نے سارے چیزیں سنی بھرداشت کی میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا حق بنتا ہے دو اتین سیشن پہ لیڈتا اپنی باتیں ہی کریں ہم بھر ساتھی ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہتا نہیں ہم واقعات کرتے ہیں